اسلام علیکم کیا حال چالیں امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیلیت سے ہوں گے تو الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ٹھاک ہیں جی تو آج میں سعید غنی کی لائیں ہوں ڈارک سرکلز آئی کریم تو اس کا ریویو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جی اس کا ریویو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے اس کا میں بتا دوں کہ یہ جو ہے نا سعید غنی کی تو پروڈکٹ نہیں ہے ان کا جو ہے کمپنی کا نام یہاں اوپر لکھاوا ہے سکن لائف تو یہ سکن لائف والوں کی پروڈکٹ ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سکن لائف والوں نے سعید غنی والوں کی تھرو اپنی جو چیزیں ہیں نا یہ شاید سیل کر رہے ہوں گے مل کر تو آگے جو ہے نا اب میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اس کے پر کیا انہوں نے لکھاوا ہے تو جی یہاں پر انہوں نے لکھاوا ہے ان کا کلیم یہ ہے کہ یہ ڈارک سرکلز اور آنکھوں کے اراؤنڈ پفی نیس اور ایجنگ کے جو سائنس وغیرہ ہوتا ہے نا ان کو یہ ریڈیوز کرتا ہے یہ کریم لگانے کے بعد ٹھیک ہے اور جی اس سے کوئی ایرٹیشن نہیں ہوتی اس میں مطلب کہ انہوں نے یہ لکھاوا ہے کہ اس کو لگانے سے آپ لوگوں کی آئیز میں کوئی ایرٹیشن نہیں ہوگی جلن وغیرہ جیسے ہوتی نا اگر ہم لوگ کوئی آئل بھی لگاتے ہیں نا تو اس سے بھی ہماری آنکھوں میں پانی آتا ہے جلن ہوتی ہے یا کریم وغیرہ بھی لگاتے ہیں اس میں انہوں نے لکھاوا ہے کہ اس سے کوئی ایرٹیشن نہیں ہوتی آپ کی سکن کو برائٹ کرتا ہے آنکھوں کے اراؤنڈ اور ہائیڈریٹ کرتا ہے پلم کرتا ہے سکن ایریا کو ٹھیک ہے جی اچھا جی یہاں پر اگر میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں بیک سائیڈ پر ایک سائیڈ پر ہے تو یہاں انہوں نے لکھاوا ہے کہ اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ہے تو انگریڈینٹس میں جو خاص جو چیز ہے جو کہ اس آہ اسکن کو لائٹ کرتا ہے وہ ہے وائٹومن بی تھری یعنی کے نائسینامائیڈ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ سکن لائٹ کرنے کے لیے بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے اور ہائیڈریٹ کرنے کے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے جی تو اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں لیکن جو مین انگریڈینٹ ہے نا وہ ہے نائسینامائیڈ تو یہ جو ہے نا یہ سکن کو لائٹ کرتا ہے تو یہ کافی جو سکن لائٹننگ کریم ہے وائٹننگ کریم ہے اس میں بھی یہ ایسے ہی انگریڈینٹ شامل ہوتے ہیں سکن لائٹ کرنے کے لیے اچھا جی میں آپ لوگ ابھی طریقہ دکھا رہی ہوں کہ یہ سمجھے گی آئی ایریہ ہے تو اس کے نیچے آپ لوگ اس طرح سے لگا سکتے ہیں تو آپ لوگ دیکھیں تو اس کا جو ٹیکسچر ہے نا کافی جیسے تبت سنو نہیں ہوتے کریم بلکل ویسے ہی اس کا ٹیکسچر ہے شاید سردیاں ہیں تو سردیوں میں میں نے لگایا ہے تقریباً ایک ہفتہ میں نے لگایا تھا اور میرے اتنے آنکھوں کے اراؤنڈ اتنے زیادہ ڈارک سرکز نہیں ہے ہلکی ہلکی ہیں شکر ہے الحمدللہ اتنا زیادہ نظر نہیں آتا لیکن میں نے سوچا کہ میں اس کو یوز کر کے دیکھوں کہ کوئی ریزلٹ کوئی یہ جو تھوڑی تھوڑی ڈارک سرکلز ہیں یہ ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو اس سے کوئی فرق مجھے نہیں پڑا ایک ہفتے تک میں نے مسلسل لگائی اور ایرٹیشن کا بھی بتا ہوں کہ ایرٹیشن میری آنکھوں میں ہوتی تھی آنکھوں سے پانی آتا تھا میں صرف نیچے جو انڈر آئی ہوتا ہے وہی پہ میں نے لگایا تھا اوپر کی سائیڈ یہ جو آنکھوں کے پپوٹے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے اوپر نہیں لگا یہاں نیچے انڈر آئیس پر لگایا تھا اور جیسے کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکل بھی زیرو پرسنٹ کوئی ریزلٹ نہیں ملا یہ جو ڈارک سرکلز ہوتے ہیں وہ اتنے آسانی سے نہیں جاتے اس کے بہت زیادہ ریزنز ہوتے ہیں بہت زیادہ لیٹ نائٹ کام کرنے کی وجہ سے یا پھر ٹی وی لیپ ٹوپ یہ موبائل میں گھسے رہنا پوری رات رات تک تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے آنکھوں کے اراؤنٹ یہ پفینس ہوتی ہے اور یہ ڈارک سرکلز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے خریدنے کا آپ لوگ خریدیں گے تو کوئی اس سے آپ کے ڈارک سرکلز نہیں ختم ہوں گے اگر آپ لوگ کے پاس کوئی وائٹننگ کریم ہے جس میں نائس نامائیڈ ہے کوجی کیسیڈ ہے وہ بھی آپ انڈر آئی لگا سکتے ہیں اوپر آنکھوں کے اوپر مت لگائیے گا انڈر آئیز وہ کریم بھی آپ لگا سکتے ہیں جو ریگولر آپ وائٹننگ کریم لگاتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو الگ سے پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں نے اس لئے خریدی تھی کہ میری ایک بہن ہے اس کو بھی ڈارک سرکلز ہے اس نے کہا تھا کہ ڈارک سرکلز کے لیے کوئی چیز بتا رہا تو میں نے کہا چلو یہ خرید کے دیکھتے کیا پتا ہے اس سے اگر ڈارک سرکلز ختم ہوئے تو میں اس کو بھی یہ ریکمینڈ کروں گی لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ڈارک سرکلز کی ایک ریزن یہ ہوتی ہے ایک تو آپ لوگ کے جو چہرے کی بناوٹ ہے ہڈیوں کی جو بناوٹ ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے جو گال کی ایریا ہوتا ہے وہاں پر ہڈیاں ابری بھی ہوتی ہیں اور جو ہمارے آئی بروز کے ایریا والی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ بھی ابری ہوتی ہیں تو جو ہماری آنکھیں ہوتی ہیں بیچ میں تو وہ اندر دوسری بھی ہوتی ہیں تو اس کے وجہ سے جو اوپر آئی بروز کی ہڈی ہے اور جو نیچے یہ جو ہے گالوں کی ہڈی ہے وہ تھوڑی سے ابری ہوتی ہے اس کے وجہ سے ہمارے آنکھوں پر شیڈو آ جاتا ہے اس شیڈو کی وجہ سے یہ اندر دوسری بھی ہوتی ہیں تو اس کے وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو آئی ایریا ہے یہ ہمارے ڈارک سرکلز ہیں تو یہ ایسا نہیں ہوتا اور اس کے لئے جو ٹریٹمنٹ ہے نا یہ ڈرماتولوجس کے پاس ہوتے ہیں وہ یہاں پر انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ہماری آئی جو نیچے دھونسی بھی ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی وہ جو جگہ ہوتی ہے نا ڈارک سرکل والی جگہ وہ تھوڑی سی او بھر جاتی ہے بھر جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر ڈارک سرکل نظر نہیں آتے تو جن کو بہت زیادہ ڈارک سرکل کا مسئلہ ہے نا تو وہ پھر جا کر ڈرماتولوجس سے جا کر بات کرنے تو ان کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ڈارک سرکل کا مسئلہ ہے نا وہ ہائیڈریٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے آپ اپنی جسم کو ہائیڈریٹ کریں یعنی کہ کڈنیز جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے مطلب کہ ہم لوگ پانی پینگے تو ہماری کڈنیز اچھی رہیں گی جب کڈنیز اچھی رہیں گی تو ہماری ڈارک سرکل جو آنکھوں کے ساتھ جو کچھ بھی مسئلے ہو رہی ہوتے ہیں پفنیس اور ڈارک سرکل یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہوں گی ٹھیک ہے جی تو ہمارے جتنے بھی ٹاکسنز ہیں وہ کڈنیز جو ہے نا وہ کام کرتی ہے اس کو ریلیز کرنے ہمارے جسم سے نکالنے کے لیے کڈنیز کام کرتی ہیں تو اس وجہ سے پانی زیادہ پیئے ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں کہ پانی زیادہ پیئے تاکہ آپ کی سکن اچھی رہے تاکہ ستارے جو بھی ٹاکسنز ہیں وہ ہمارے جسم سے ریلیز ہو سکے ہمارے سکن بھی اچھی ہو ہماری آئیز کے ہراؤنڈ جو بھی ایریا ہے وہ بھی اچھا رہے ڈارک سرکل نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جی تو جی بس یہ تھا میرا آج کر ریویو ان ڈارک سرکل آئی کریم کا ٹھیک ہے جی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے پھر آنگی نیکس کسی اچھے سے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ